پچھلے تین چار دن سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ مفت خوری نام کا شبد بار بار استعمال میں لائے جا رہا ہے مفت خوری کس بات کی؟ کہ جنتہ کو دو سو یونٹ بجلی فری مل رہی ہے کچھ حد تک پانی فری مل رہا ہے بس میں جو پاس کی سوویدہ ہے سٹوڈنس کے لیے وہ فری ہے اور اس کے علاوہ محلاؤں کو میٹرو میں یاترہ کرنے کی سوویدہ فری ہے دراصل فری کچھ نہیں ہوتا مطلب یہ سبسیڈائزڈ ہیں یہ ساری چیزیں یہ ہوتا ہے کہ جو سرکاری خزانہ ہے جو سرکاری نہیں ہے جو ہمارے ٹیکس کا دیا ہوا خزانہ ہے سرکار پرائیورٹائز کرتی ہے پراتھ مکتہ تہہ کرتی ہے کہ کہاں پر کتنا پیسہ لگانا ہے اب جیسے گجرات کے مکہ منتری نے فیصلہ کیا کہ ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے اس سے ان کے لیے ایک ہوائی جہاز کرید آ جائے اور بھی جو ہماری راجس سرکار ہیں ان کے اپنے اپنے سٹیٹ پلینز ہیں ٹیک ہے یہ ان کی پرائیورٹی تھی ڈلی میں ارون کی اجڈیوال نے تیہ کیا کہ سرکاری خزانہ جو بنتا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کی پرائیورٹی کیا ہوگی تو مفت کوری کا یہ جو راگ علاپہ جا رہا ہے یہ فیکٹس کے بیسس پہ تتھیوں کے آدھار پر بھی غلط ہے ڈلی میں دو سو یونٹ بجلی مفت دینے میں سرکار ہر سال ایک ہزار سات سو بیس کروڑ روپے خرچ کرتی ہے پانی مفت دینے کا خرچ چار سو کروڑ روپے سال آنا ہے اور مہیلاؤں کو مفت ویاترہ کرانے کا خرچ ایک سو چالیس کروڑ روپے یعنی اس کثت مفت کوری مفت کوری دیکھئے مفت کوری کا کل بجٹ دو ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے ہے یعنی دو کروڑ کی آبادے والی دلی کے ہر ویقتی کو اگر ہر ایک کل ملے تو ہمیں نہیں ملتا کیونکہ ہم اس انکم بریکٹ میں نہیں آتے اگر ہر انسان کو اس پر خرچ کرے تو سرکار صرف گیارہ سو تیس کروڑ روپے کی مفت کوری کروڑ رہی ہے ایک ہزار ایک سو تیس کروڑ روپے آ سال آنا اور اس مفت کوری کو اس طرح سے پرچارت کیا جا رہا ہے اس سبسیڈی کو اس سماج سیوہ کو ویل فیر سٹیٹ کی طرف بڑھتے اس قدم کو اس طرح سے پرچارت کیا جا رہا ہے کہ سارا خزانہ لٹایا جا رہا ہے ہر سانسط کو ہر ایم پی کو ہر مہینے سرکار کے طرف سے دو لاکھ ستر ہزار روپے کی سو بدائی دی جاتی ہے دیکھنے میں ان کے گھر بڑے سادے لگتے ہیں سرکاری کرمچاریوں کے پیلے رنگ کی کوچی ہوتی ہے لیکن جہاں جہاں لوکیشنز ہیں اگر مارکٹ ریٹ پر ان جگہوں کی قیمت تیہ کی جائے تو کروڑوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں مفت گاڑی مفت ٹیلیفون مفت بجلی مفت پانی کوئی ٹیکس نہیں گاڑی کی ٹرین کی آترہ مفت ہے ہوای جہاز کی آترہ مفت ہے کاؤس ٹو دا کنٹری اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہ سیوک جو ہیں ہمارے سیویل سرونٹ جو ہیں ہمارے پبلک سرونٹ جو ہیں جو ہمارے ہی چنے ہوئے ہیں ہمارے ہی ٹیکس سے پل رہے ہیں بہت مہنگے ہیں اور اتنے مہنگے ہیں اور ان کی پیفارمنس ان کی پیسے کے مطابق نہیں ہے جو ان کو مل رہا ہے ہم مفت خور ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے اس دیش کا پیسہ کھایا ہے چاہے وہ بھرشتہ چار کے ذریعے کھایا ہو چاہے وہ موٹی موٹی تنخواہوں کے ذریعے کھایا ہو چاہے وہ لون مافی کے ذریعے کھایا ہو چاہے وہ NPA's لون لے کر ہڑپ جانا اس کا کھایا ہو